نمازکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ آپ کا اس شیل میں بہت بہت سوال جاتا ہے دوستو آج میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کروں گا جو آپ کے بہت کام آنے والا ہے اور آپ کے مند میں ہمیشہ اس طرح کا کوششن رہتا ہوگا بہت سارا کنفیوجن رہتا ہوگا لیکن آج جو میں چیز بتاؤں گا آپ کو اپنے ایکسپیرینس اور اپنے سارے دوستوں کے ایکسپیرینس کے آدھار پر یہ آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے اور آپ اس الجن میں بلکل بھی نہیں فسیں گے اور کافی اچھا انجوئے کریں گے تو آج میں بات کرنے والا ہوں کیا فل ٹائنگ جوب کے ساتھ فل ٹائنگ جوب کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے کیا کہتے ہیں جو انڈین انڈسٹری کے ایکسپیرٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بسے میں اور جو آپ کے ٹاپ لیبل کے سینئر ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بسے میں اور جو چھوٹے لیبل کے لوگ ہیں چھوٹے لیبل کے ایمپلائی ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں میں یہ ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو with example ویڈیو بہت چھوٹی بناوں گا اور کم سبدوں میں آپ کو یہ سمجھا دوں گا کیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو دوستو اگر آپ میرے شینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے ریڈ کلائب میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے وہاں پر کلک کر دیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ اس طرح کی اور بھی لیٹس ویڈیو دیکھتے رہیں سب سے پہلے چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اگر پار ٹائم جوب فول ٹائم جوب کے ساتھ پار ٹائم جوب اگر گلوبل اس طرح پر دیکھیں بیدیسی کنٹری کے طور پر دیکھیں جب ہم وہاں جوب کرتے ہیں تو وہاں پر ہنڈرٹ پرسنٹ آپ فول ٹائم جوب کے ساتھ کافی سارے لوگ بہت سارے لوگ پار ٹائم جوب بھی کرتے ہیں ان کی ایک فول ٹائم جوب ہوتی ہے چاہے وہ سوفٹریئر انجینئر کی ہو چاہے سیلز کی ہو چاہے مارکیٹنگ کی ہو ایکاؤنٹین کی ہو پروڈکشن کی ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کے بعد بھی وہ ایک گھنٹے سے لے کے چار پاس گھنٹوں کا پار ٹائم جوب بھی کر لیتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں بلکل لیگل ہیں اور بلکل علاو ہیں اور وہاں کے جو ایمپلائر ہیں فول ٹائم مالے وہ بھی پوری طرح اس چیز کو جانتے ہیں وہاں پر اس چیز کے اوپر کوئی بھی بحث نہیں کرتا اب بات کرتے ہیں انڈیا کے بارے میں تو دوستو کیا فول ٹائم جوب کے ساتھ پار ٹائم جوب کرنا انڈیا میں پاسیبل ہے کرنی چاہیے سب سے پہلے تو میں بتا دوں انڈیا میں بھی یہ لیگل ہے آپ ایک ساتھ دو کمپنی میں یہاں پر پار ٹائم کی بات تو چھوڑی دیجئے آپ ایک ساتھ دو کمپنی میں جوب کر سکتے ہیں اور دونوں میں ہی پی اف کرتا ہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے یہ انڈیا میں لیگل ہے لیکن جو دونوں کی جو ٹائمیں ہوتی ہے فول ٹائم جوب اگر آپ کر رہے ہیں دو کمپنی میں تو جو دونوں کی جو ٹائمیں ہوتی ہے وہ ڈیفرینٹ ہونی چاہیے سرت یہ ہے یعنی آپ سیلز کی جوب کر رہے ہیں تو آپ کی جو سیلز کی جوب ہوتی ہے ٹین ٹو فائف ہوتی ہے چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے ٹین ٹو فائف ہوتی ہے یا زیادہ میں کہوں تو ٹین ٹو فائف ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹین ٹو سکس بھی مان لیتے ہیں ٹین ٹو سکس ہوتی ہے تو ٹین ٹو سکس کے اندر آپ کوئی بھی part time job full time job یا کسی طرح کا بھی جو earning والا جو money earning والی activity ہے وہ نہیں کر سکتے کسی بھی job کے دوران یہ offer later میں بھی لکھا رہتا ہے rules and regulation میں بھی لکھا رہتا ہے لیکن آپ 9 to 6 کے علاوہ اگر آپ کو 2 گھنٹے کی job ملتی ہے 5 گھنٹے کی ملتی ہے 6 گھنٹے کی ملتی ہے آپ کے اچھا ہے تو آپ full time job دوسری company میں کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر جو timing ہوگی سام کے 6 بجے کے بعد سے اور صبح کے 8-9 بجے تک جب تک کہ آپ کی دوسری company کا timing تکرائے نہیں اتنے time میں آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں donor میں پی ایف کٹوائیں گے کوئی دکت نہیں ہے یہ بالکل انڈیا میں legal ہے انڈیا میں بھی allow ہے لیکن یہ بات حجم نہیں ہوتی جو company والے ہیں جو senior ہیں ان کو یہ چیز حجم نہیں ہوتی وہ اس چیز کو accept نہیں کر باتے اس کے پیچھے region کیا ہے region پہ میں جالے discuss نہیں کروں گا میں چھوٹا سا region بتاؤں گا کہ ہر ایک انڈیا میں جو بھی employee ہے یا جو بھی senior ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو employee ہے اسی company کے جو company سے جو earning ہوتی ہے جو salary ہوتی ہے اسی پہ depend رہے تاکہ اگر میں اسے torture کروں تاکہ میں اسے اگر job سے نکال دوں تو اس کو نقصان ہو اور اس کو ٹھیس پہنچے اسی دوام میں وہ لوگ کام کرواتے ہیں یہاں جو pattern ہے یہی ہے میں اس پہ بہت بیس نہیں کرنا چاہوں گا نہیں تو ویڈیو دوسری طرف چلی آئے تو یہاں پر جو company والے ہیں HR ہے اور employee ہے جو بڑے level کے جن کے نیچے لوگ کر رہے ہیں اوپر والا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی نیچے والوں کو بلکل اللہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ انڈیا میں legal ہے اب میں بتاتا ہوں کہ جتنے بھی انڈیا میں employee ہیں بڑے level سے لیکے چھوٹے level تک سب part time job کرتے ہیں اپنی man job کے علاوہ بھی part time job کرتے ہیں اس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اسی job کے دوران اپنا part time job بھی کر لیتے ہیں اب میں start کروں گا company کے honor سے company کا جو honor ہوتا ہے اس کے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس honor کا پورا focus اپنی company پہ نہیں رہتا اس کے پاس دو تین company اور ہوتی ہیں اگر اس کے پاس دو تین company نہیں تو وہ کسی نئی company نئے project نئے investment یا نئے sector کی company ڈالنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہوئی نئے part time job یعنی اس کے پاس دو دو option ہے اس کی ایک company تو food کی ہے ایک company اس نے real estate کی بنا رکھی ہے اس کے علاوہ اس کی bank میں investment ہے share market میں investment ہے وہاں سے earning آتی ہے تو جو part time job کا مطلب کیا فوکس یہ ہے اب چاہے وہ دوسری company سے آ رہی ہو چاہے تیسری company سے آ رہی ہو چاہے اس نے چھوٹا سا investment share market میں کر رکھا ہو چاہے پیسے کسی کو ادھار دے رکھے ہو کہیں سے بھی آ رہا ہو وہ اس کے لیے سب part time job ہو گیا یہ ہو گئی part job کر رہا ہوتا ہے کیسے full time job اس کی ہوتی ہے time سب کو پتا ہے 9 to 6 جا ویسے زیادہ ہے انڈیا میں ٹھیک ہے اس سے زیادہ نیم کے باہر ہے دیکھا جائے تو 9 to 5 ہوتی لئے 9 to 6 مان لیتے ہیں اس کے علاوہ جو top level کا CEO ہوتا ہے وہ کئی ساری کمپنیوں کی کنسلٹینٹ کر رہا ہوتا ہے کنسلٹ کر رہا ہوتا ہے اس نے چھوٹے چھوٹے start up میں چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں پیسہ invest کیا ہوتا ہے پارٹنر سپ میں اس کی کئی ساری کمپنی چل لی ہوتی کئی ساری بزنس چل لے ہوتے چھوٹے 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 چل لے ہوتے اس نے بیاج پہ پیسہ دیا ہوتا ہے سیئر مارکٹ میں invest کیا ہوتا ہے اور بہت ساری جگہ سے اس کو انکم آتی ہے تو وہ بھی پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے اب اس کے نیچے جاتے ہیں employee پہ جو ہوتا ہے national sales manager یا original sales manager کہہ لیجئے جائی ڈی سن کی سیلری ہوتی ہے اور اس کا expense ہوتا ہے تو اس سے وہ کیا کرتا ہے وہ real estate میں investment کرتا ہے یا اس کی دوست کی یا اس کے گھر میں کسی کی factory ہوتی ہے کسی کا بزنس ہوتا ہے وہاں پیسے invest ہوتے ہے وہاں سے profit آتا ہے یا وہ کسی چھوٹی موٹی company کو رائے بھی دے رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی کماتا ہے اس کے علاوہ share market میں لگا رکھا ہے چاہے اس نے investment کر رکھا وہاں سے بھی آتا ہے اب اس سے نیچے یہ بھی part time job کر رہا ہے کئی سارے RSM ZSM کے business بھی ہوتے ہیں جو ان کے گھر میں کوئی لوگ کر رہا ہوتا ہے اب اس کے نیچے آتے ہیں ایک ASM ہوتا ہے اور ایک sales officer ہوتا ہے ٹھیک ہے sales officer کو چھوڑ دیں ASM کو لیں گے کی وہ اس میں کافی پیسے بچاتا ہے وہ کہا invest کرتا ہے وہ share market میں mutual fund LIC FD میں اور property میں گاڑیا لینے میں مہنگے چیزوں میں کرتا ہے جہاں سے اسے income بھی آتی ہے بیاج پیسے دیتا ہے اسے income آتی ہے اس طرح سے یہ لوگ part time job کرتے ہیں اس طرح سے اور بہت سار investment ہوتی ہے کسی کے ساتھ partner sim میں کوئی کام ڈال لکھا ہوتا ہے یا کہیں اس کے جی 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 اس کے سالے کہیں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی industry خوال لکھ ہوتی ہے کوئی چھوٹا بیپار خوال لکھ وہاں پیسے لگا رکھے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے ان کا بھی یہ part time job ہو گیا اب اس کے نیچے آتے ہیں employee دو چھوٹے ایک ہوتا ہے sales representative اور ایک sales officer یہ میں sales کا میں لے لیا یہاں پہ ایسا ہی ادھارن آپ office کا بھی لے سکتے ہیں accounting company کا بھی لے سکتے ہیں کسی بھی industry کا لے سکتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے part time income کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سروز سے نہیں 3 4 سروز سے 500 سروز سے 5 پاچ پاچ جگے سے میں ایک بار اور بتا دوں کہ part time job کا مطلب ہی extra income جو ہماری job ہے جو ہمارا business ہے اس کے alawah بھی ہم تھوڑی income کہیں سے کر رہے ہیں اپنی skills اپنی hobby کی budget سے اب جو چھوٹے employee ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کی salary اتنی ہوتی نہیں ہے ان کا expense اتنا ہوتا نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ بچے اور پیسے نہیں لگاتے وہ کسی کے ساتھ partnership نہیں کر سکتے وہ کسی company میں پیسے نہیں لگا سکتے وہ یہاں تک کی اپنے گھر میں بھی پیسے نہیں دے پاتے بہت سارے تو اور وہ جو پیسے دیتے بھی ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اب ایسے لوگ کے پاس ایک option ہوتا ہے کہ دوسری کسی company میں off roll یا on roll pf اور without pf part time job مل جائے جہاں سے تھوڑی سی اور ان کے پاس یہ option ہوتا ہے کسی بھی جگہ سے کچھ part time job ایسی مل جائے دو چار گھنٹے جہاں سے extra income آنے لگے ٹھیک ہے تو انڈیا میں بھی part time job کرنا legal ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے یہ کیول ایک در کا محول بنا رکھا ہے کہ لوگ part time job نہ کر پائیں ایک income پر ٹکے رہے تاک ان کے پیچھے جب لات پڑے تو وہ پوری طرح سے گڑ جائیں سیکیورٹی کا کام کرتا تھا مطلب بڑے لوگوں کو ہائی پروفائل لوگوں کو سیکیورٹی دینے کا کام کرتا تھا ایک 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 دو سے چار گھنٹے چھے گھنٹے کی جاب ہوتی ہے جب کی وہ soft engineer میں آرام سے 40 سے 50 000 روپے کم رہا ہے لیکن وہ وہ پر بھی آرام سے 20 سے 25 روپے کم آتا ہے آخر وہ بھی پار ٹائم جو ہے اب ایک جو میری فرین ہے لڑکی وہ بھی ایک مل سی میں ہے سٹارٹنگ میں جب وہ جو پہ لگی تھی اب بھی کر رہی تھی وہ ڈانس ٹیچر کا کام بھی کرتی ہے دو سے چار گھنٹے دان سکھاتی ہے بچوں کو وہ بھی پار ٹائم جاب ہے تو MNC میں کوئی منع نہیں کرتا خیر MNC میں انڈیا کے اندر تو جو انڈیا نہیں ہے وہ 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 بھی ارنگ لگانے کی کوش کرتے ہیں لیکن وہ پر تھوڑے سی رولز اچھے ہیں رولز کو فالو کیا جاتا ہے اسی لئے وہ زیادہ تنگ نہیں کر پاتے اپنے اندر کام کرنے والے employee کو لیکن پھر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں وہاں پر بھی تو ہمیشہ بڑھا کے رکھا جاتا ہے کہ آپ اگر ایک job کر رہے ہیں فول ٹائم تو آپ دوسری job نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے ہر job کا ایک time ہوتا ہے rules and regulation بنے ہوتے ہیں اسی کے اندر میں آپ job دھی جاتی ہے ٹھیک ہے اب بہت سارے جو senior ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ یار part time job کر رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے تم یہ ہی محنت کرو گے تو تم انسینٹیب بن جائے گا تم یہ ہی محنت کرو گے تم ترقی ہو جائے گی ایسے لطیفے چھوڑتے ہیں part time الگ چیز ہے محنت کرنا انسینٹیب کمانا الگ چیز ہے part time hobby ہے کسی hobby hobby رہتی ہے کسی skills اچھی رہتی ہے اب بہت سارے لوگ اپنی job کے بعد پوری رات دارو پیتے ہیں اور پوری رات پڑے رہتے ہیں وہ بھی part time job ہی ہے وہ ان کی hobby ہے کہ ان کو پینا ہی پینا ہے ان کو part time job میں کمانا نہیں ہے دکان والے کو دے اور ایک employee ہے اس کو کسی کو کچھ سکھانا ہے جیسے کہ میں ہوں کسی کو کچھ سکھانا ہے اس کے اندر چیزیں ہیں وہ بتا رہے لوگوں کو تو میں آتا ہوں تو میں ویڈیو بنا لیتا ہوں اور آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ میرا جب ہو گیا یہ مجھے youtube کی طرف سے انکم بھی مل جاتی ہے تو اسی طرح سے سارے employee کچھ نہ کچھ کر رہا چاہیے اور ایک اور مطلب سارے question کی جڑ میں بتا دوں کہ اگر دو جگہ آپ job کر رہے ہیں دونوں جگہ پی ایف کٹ رہا ہے اور دونوں جگہ کی job کی timing الگ ہے کاغج میں کاغج میں اور actual میں تو آپ کی دونوں job legal ہیں انڈیا میں یہ legal ہے اب یہ غلط ہے کہ آپ job کر رہے ہو 9 بجے سے آپ کا time ہے سام کو 6 بجے تک 9 سے 6 کے بیچ میں کسی ریال اسٹیٹ والے کے پاس چلے کہ وہاں آپ نے plot کے بارے بات کر رہے ہیں چیزوں کے بارے بات کر رہے ہیں investment کے بارے بات کر رہے ہیں یا اپنا کوئی کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا اس بیچ میں share market کا کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے اس بیچ میں حل چلا سکتے ہو اپنی شاپ پہ بیٹھ سکتے ہو اپنے گھر کے کاموں میں ساری چیزیں کر سکتے ہو تو میرا مقصد بتانا یہ تھا سیدھا سارا بتانا یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ پار ٹائم جوپ کوئی کرتا نہیں ہے انڈیا میں بہت سارے لوگ پار ٹائنگ کم آئے گی آپ کو ہی بینیفیٹ ہوگا پار ٹائم جوپ بھی ایسی ہوتی ہے اس میں دیرے دیرے پیسے بڑھتے ہی رہتے ہیں تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کے من میں ڈاؤٹ رہتا ہے اور جب نئے نئے ایمپلوئی چلی جائے یہاں پہ یہ ڈر بھرا جاتا ہے اگر میرے گھر میں کوئی بزنس ہے تو آج سے تو ہے اس کی کمائی سے مجھے پڑھائی لکھائی ہوئی ہے تو وہ تو چلتا رہے گا میرا بھائی کچھ کرتا ہے وہ چلتا رہے گا میں کرتا ہوں نا یہاں پہ 9 to 6 تو وہ چیز ہیں پر یہاں پر ایسا محول بنا رکھا گی بیکار ہے کوئی بھی اپنے اوپر کا employee وہ بلکل نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی employee تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے کمال لے اس ویڈیو بس اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک شیئر کریں اور اپنے کمینٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا چیز صحیح لگیں کیا چیز غلط لگیں تینکی دوستو ملتے ہیں اگلی بار ایک اور لیٹس ویڈیو کے ساتھ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کورس جرور کریں پار ٹائم جوب کرنا آپ کا کریں